اسلام علیکم ڈیئرز اچھا آج اے جے کے پبلک سروس کمیشن کے ایک اور پیپر آپ کے ساتھ انسال کر کے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک جرنل ایبیلٹی ڈیسٹ کا پیپر ہے جو دین پوسٹ پوسٹ کے لیے جو ہے وہ اگٹھا لیا گیا تھا ایک ڈسٹرپ فوڈ کنٹرولر کے لیے اسسٹنٹ اکاؤنٹ آفس کے لیے اور اسسٹنٹ پی اے سی کے لیے تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب کوئی ایک سے زیادہ پوسٹ چھو یا اس پہ اطلاع کرنے والے ڈالوں جو دیفرنس انڈرکس سے الیجیبال ہوں تو ان کے لیے بہت ساری ایسی پوسٹ پی اے سی کے پاس موجود ہوتی ہیں جن پہ وہ جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ لیتے ہیں اب جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ میں کوئی ایک سبجیکس شامل نہیں ہوتا بلکہ جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ کا ایک سپیسی فائیڈ سیلیبس ہے جس میں اردو کے ایم سیکیوز ہوتے ہیں اس کے بعد انگلیش کے ہوتے ہیں اس کے لیے اسلامیات پاک سٹریڈی کرنٹ فیر ایویڈی سائنس یعنی سب سبجیکس جو ایک ایون کشمیر سٹریڈی اس میں شامل ہوتی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اسسٹنٹ کا جو پیپر ہے وہ کمپلیٹ ہوئے میں آپ کے ساتھ ساب کروں گا تو اس کے بعد آپ کو آئیڈیے بھی ہو جائے گا جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ کا جو وہ پیپر مومنٹ کس طرح کہا تھا جنرل سے زیادہ تر ایسی پوشٹر موجود ہیں پی ایسی کے جنرل ایبیلٹی ٹیسٹ لیتا ہے تو آئیں اس پیپر کو ہم سال کرتے ہیں اس پیپر میں بھی اگر آپ دیکھیں جو پہلا اس کا پوشن ہے وہ انگلیش کا پوشن ہے چونکہ انگلیش کے بیس ایم سیکیوز سے حامل ہوتے ہیں تو ہم پہلے جس کے انگلیش کی ایم سیکیوز حامل کو وان بائی وان ڈسکس کر لیتے ہیں قوشن نمبر وان ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس مرتبہ جب پاکستان نے ریوینیو پر جو ریکارڈ آف واصل کیا تو وہ ایکسپورٹ میں جو ہے وہ پیچھے تھا یہ بھی ہرن تھا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو سٹیٹمنٹ سے جو آپشن دی ہوں ہیں پر دیکھیں جو یہاں پہ سیمپل پریزنٹ ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو زیادہ بیس سوٹ ہے راب دیکھیں جو ہے وہ ایٹس ٹیل لیگ سوٹ ہے وہ بسٹ اپروپیرٹ ہو رہی ہے اپشن ایٹس ٹیل لیگ ایوین پاکستان ہے ان ریکارڈ رہنیو دیس یر ایٹس ٹیل لیگس ویل بہائنڈ ان ایکسپورٹ یہ ویل بھی یہاں پہ دیکھیں ایٹس ٹیل لیگل نہیں ہے بلکہ وی ایٹس ٹیل لیگل ہے ٹھیک ہے قویسن نمبر ٹو ہے اب یہاں بھی دیکھیں یعنی یعنی قوالٹیز کی extent کی بات ہو رہی ہے اور پھر اس کا result یعنی جو option ہے وہی correct option such and that next question number 3 یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ شہناس نے بچوں کو مجبور کیا یا بچوں کو یہ کہا کہ سنڈے کو کچھ کام کا جو گار کا کیا جائے make some take some do some do some تو یہاں بھی best option ہے کیار کے لئے دیکھیں یہاں پہ دو سکول کے جو بچے ہیں students ان کے درمیان comparison اور ہے the students in our school are smarter in other school یہ ٹھیک نہیں ہے the students in our school are smarter than in other school یہ بھی زیادہ بروگر نہیں ہے the students in our school are smarter than those in other school یہ زیادہ best ہے کہ those schools کے جو student کو comparison کیا جائے تو ان کے نصف پر تمہارے بچے زیادہ smarter ہیں تو کیا ہوگا the students in our school are smarter than those in other schools next question number 6 the market is nearer to them than ڈیش اب یہ بھی دیکھیں اگر دیکھیں تو proximity market کی جو اس کا comparison ہو رہا ہے کہ the market is nearer to them than we eat ourself to us than to us زیادہ جو ہے یہاں پہ appropriate option question number 7 ہے یہاں پہ جو option بھی ہے وہ زیادہ appropriate question number 8 ہے the new information on dengue virus caused panic in public and government اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو new information ملی ہے اس کے دنگی وائرس کے حوالے سے وہ public کے لئے پینک تھی اور جس طرح public کے لئے پینک تھی سیمیلر گورنمنٹ کے لئے پینک تھی تو ان دا سیم مینر کے لئے جو یابی بیس option آلی کہ دا نیو انفرمیشن آن ڈینگی وائرس cause panic in public and گورنمنٹ آلیک آلیک next question number 9 he is standing dash his friend at this time of difficulty he is standing by his friend at this bad weather game continue ہی تو یہاں پہ کیا آئے گا despite the bad weather the game continue next two questions پہلے 10 similar تھے 10 سے 15 تک 11 سے 15 تک جو پہلے سیمیلر ہیں یا آپ پہ انہوں نے کیا کیا ہو word دیا ہو ہے تو آپ نے کیا کرنا اس سے ملتا most appropriate word آپ نے چوز کرنا جیسے question 11 deceased deceased کا مطلب ہوتا someone who died یعنی someone who died اس کے لئے ڈیسیز تو بیسٹ option ڈیسیز کے لئے وہ کیا ہے dead 12 ہے hard hard کہتے ہیں group of animals کو ٹھیک ہے یعنی group of آپ کہتے ہیں gods یعنی heart of gods heart of cow تو اس کے لئے best option group of animals group of animals got heart 13 ہے judicial دیکھیں judicial کس سے related ہے court سے related ہے یہ legal system سے related ہے pertaining to court police custody approved and criminal تو دیکھیں pertaining to court زیادہ approved ایٹر اس کا تعلق سے ہے judicial question number 14 indiscriminate indiscriminate کا مطلب کہ کوئی بھی ایسا ایکشن جو بغیر آپ کسی distinguishing کے بغیر آپ کسی careful judgment کے یا بغیر کسی selection کے آپ اس کو carry out کریں تو ان discriminate without any system non living identical unselect unselect تو زیادہ پرکیشن ہے جو آپ کوئی selection کوئی careful judgment انوال نہ تو ان discrimin یا unselect next جو اس کے پانچ انسی کیوز ہیں وہ آپ یہ کہلیں ان سے تھوڑی کہیں ڈیفرنٹ ہیں پانچ سبھر ہم بات کریں یہ جو پہلے ہم نے انسی دس کی ان سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں یہ پانچ فات تو اسی طرح 15 والا ایک ورڈ دیو آپ نے اس سیمیلر بتانا habitat 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 کے تین کوئی بھی ایسی جگہ پلیس یہ پانچ 11 سے 15 تک جو سیمیلر تھے نیکش 16 ہیں جیسے دیو ایڈیفائیس کے تین ایک لارج بیلڈنگ جو ہے بیلڈ 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 دیکھیں پاسٹ فارم جو ہے بیلڈ کی وہ بیلڈ ہے تو یاد کے آجیں کہ دیو بیلڈ 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 روز اب دیکھیں فرنٹ روز میں جو ہے وہ گیسٹ کا کہہ رہا وہ بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک تو سیٹ کی پاس جو ہے کہ آئے گی سیٹنگ 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 روز پسنے نمبر 18 ہے چیلڈرن ان ٹریڈیشنل کسٹمز پریزنٹر ڈیش ٹو ڈیگنی ٹریز کہ جو ڈیگنی ٹریز تھے ان کو ٹریڈیشنل کسٹمز میں بچوں نے کیا چیز پریزنٹ کی بینکرٹس باکرٹس باکرٹس بکیز دیکھیں باکرٹس جو ہیں یہ گروپ آف لورز کو بولتے ہیں تو یہی بیش کی جاتے ہیں تو یہاں پہ کیا جائے گ آپشن بی کوشن پر نینٹین ہے دا ہوسٹ ایکسپریس ریگریٹ تھا ڈیش کاز دا گیسٹ گیسٹ کو بیسیکلی جو ان کنوینی کاز ہوئی ہے اس پہ ہوسٹ نے کیا پر پیشتا ہوا یا ریگریٹ تو یہاں پہ کیا جائے گا ان کنوینی پونٹی انسٹینس آف پاکستان لوسنگ اٹی ٹوینٹی سیریز آر ڈیش ان فار بیٹوین اب دیکھا جائے فیو ان فار بیٹوین جو جو کاز ان کے لئے یوز کی جیتے تو یہاں پہ زیادہ اپشن کیا ہوگا فیو نیکس تو ٹوینٹی امسی کیوز ہیں وہ اردو کی امسی کیوز ہیں ٹوان کو دیکھ لیتے ہیں ٹوینٹی ون ہے اب اس میں انہوں نے کیا دیئے ہوئے مختلف الفاظ معنی دیئے ہوئے ان کے آپ نے جوابات متلاش کر لکھنے ہیں تو ٹوینٹی ون ہے استحقاق استحقاق کیا مطلب ہے ستاک استحقاق بسی کلی امس کنڈیشن کو بولتے ہیں کہ جب کسی کو خاص قسم کے آپ یہ کہہ لیں کچھ رائن ساصل ہوتے یعنی جس کے پاس موجود ہوتا جس کا استعمال کر تھا بعض اس کو فائدہ مان کے طور پر استعمال کرتا بعض اس کا غلط استعمال کر ٹھیک ہے تو اس کا استحقاق عظیم و شان ظلم و ستوم تیاری امتیازی مرات استحقاق استعمال کرنا ٹھیک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا استحصال کی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ فائدہ اپنا ہو اور اس فائدے کے استحصال استحصال کا مطلب کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو جر سے ختم کرنا جیسے کسی بیماری کو ختم کرنا اس کے علاوہ کوئی غلط پریکٹسز ہیں کوئی حام فول پریکٹسز ہیں ان کو الیمنیٹ کرنا ٹھیک ہے اس کو ختم کرنا کیا کہ استحصال تو زیادہ پروپیرڈ یہاں پر کیا ہے استحصال کا مطلب تباہ کرنا ختم کرنا 24 استشنا استشنا مطلب یہ ہے کہ کسی کوئی خاص آپ یہ کہہ لیں ایکسپشن یعنی استشنا کیا ہے ایکسپشن تو یہاں پہ زیادہ بیسٹ تعریف کرنا لا قرار دینا دائیگی کا نئیزت بخش نہ لا قرار دینا 25 مربوط مربوط کا مطلب کیا ہے strong connection with anything کسی چیز جو connection ہوتا جو جو اور ہوتا اس کو مربوط باندھا ہوا تیز چلنا بقائدہ مربوط کیا ہے باندھا ہوا یہ پانچ ایمسی کیوز ہیں اس میں انہوں نے کیا پوچھے ہوئے ہیں مختلف جو آثر ہیں ان کی بخش کے نام کی ہوئے ہیں تو ان کے بارے ہیں پوچھ ہوئے مندر جیل میں سے کون سی کتاب علامہ اقبال کی تصنیف ہے بانگ جبریل اسرار بے خودی پس چے بائد کر دو یہ سب اب یہ بھی آپشن یہاں بے غلط لکھا ہوئے چونکہ اسرار خودی یہ کتاب تو ہے فارسی شاعری بے علامہ اقبال کی لیکن اسرار بے خودی نہیں ہے تو یہ غلط ہے بانگ جبریل البتہ یہ موجود ہے اردو شاعری کی علامہ اقبال کی بکا جس بنام دی جبریل تو یہ اس کی تصنیف ہے یہ دو علامہ اقبال کی تصنیف نہیں مستنصر حسین طارد نے اردو ادو کی کس سنف تب ازمائی نہیں تھی یہاں یہ پوچھ رہا کہ کونسی سنف پہ کام مستنصر سنطارد نے نہیں کیا مستنصر سنطارد افثانہ نگار بھی تھا ناول نگار بھی تھا سفر نامہ نویس بھی تھا یعنی سفر نامہ بھی اس نے بہت سارے لکھی ہوئے لیکن ایک جو کام ہے جو مستنصر سنطارد نہیں کیا وہ شہر شاید شہر شاید اس کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا اردو میں خطوط نویس کی ابتدا کس نے کی ولی دکنی نے سر سید منحان نے رتن سر شار نے مرزا غالب نے اور یہی بجائے کہ آج بھی مرزا غالب کی خطوط کو اردو عدب میں قدر کی نگا سے دیکھا جاتا ہے تو اس کی ابتدا خطوط میں اسی کس نے کی تھی مرزا غالب 29 ہے علی پور کے ایلی کس کی تصنیف ہے جان ایلی کی ممتاز مفتی کی شفاق ایلی یہ بھی یہاں بھر لگا ممتاز مفتی کی نہیں بلکہ علی پور کے ایلی جو ہے یہ ایک نصری تصنیف ہے جس میں آپ یہ کہ لے فلسفانہ حیالات اور ذات زند کی جان ایلی کی وہ کی اس میں منٹو کے بہت سارے افسان ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تلق افسان ہے حاق سے نہیں اب یہ پانچ تھے آرثر کی بوکس دیوئی تھی ان کے بارے میں اب اگلے جو پانچ انتوی پیوز ہیں وہ معاور اور مثال کی پر انہ نے پوچھے ہوئے تارٹی وان ہے ڈیش ہی جب کھیت کو کھائیت اور رکھوالی کون کرے گا یعنی جو رکھوانا ہے وہ ہی اگر کھیت کو کھائیت اور رکھوالی کون کرے گا دیکھیں یہاں پر معاورے میں کیا آرہ آپ اپنا دراہ بار کشت کار تو جیس اٹھے بار 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 آپ اپنے انگلیاں گی میں اب یہ بات آپ کب بولتے ہیں تب بولتے ہیں کہ جب کوئی کسی موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا تو ہم کہتے کہ اس کی پانچ انگلیاں گی میں رسی جلگی پر آگ نہ گی سامپ نہ مر بل نہ گیا یہ بھی ہم تب یوز کرتے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مشکلات پرشانی تقلیف آنے کے باوجود بھی اگر آپ یہ کہہ لیں اس کا اثر برقرار رہے وہ اندر کوئی تبدیل نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ رسی جلگی پر بل نہ گیا 34 ہے طویلے کی بلا بکری کے سنگ بکری دلی کے پاؤں بندر کے سار گردے کے سار تویلی کی بل گردے کے سار بندر کے سار یعن انوورہ لگایا ہوا بلکہ اس کا کریکٹ آپشن یہ ہے گردے کے سار نیسٹ 35 اتھیلی پر ڈیش جمان رنگ مہندی سرسون تیر اتھیلی پر سرسون جمان اتھیلی پر سرسون جمان ہم اب نیکس جو اگلے پانچ ام سی کیوز ہیں وہ لفظی ترقیب کے حوالے سے دیئے ہوئے ہیں اردو کے 36 ہے شجاعت شرافت نجابت بلاوت شجاعت بلاوت شجاعت شرافت 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 شکر شکر جو واردہ وہ یوز ہوتا ہے 38 شین کاف سین سواد میم شین کاف یعنی شک تقسیم درار کیلئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکس 39 زمان بیان جہاں مکان زمان مکان 40 ہے نظم تنظیم نظم بس نظم وزر نظم نسک تو زیادہ اپروپیر نظم نسک یعنی انتظامی امور اور ترتیب اب نیکس پاکستان سٹیڈی سٹی لیٹر یعنی یہ بیس ہم نے اس کے بارے میں دیکھ انگلیش کے بارے میں اور اگلے جو بیس تھے وہ تھے اردو کے بارے میں پھاکستان سٹیڈی کے بارے 41 ہے کہ سب سے پہلے جو کب قیدیزم نے ایڈریس کیا تین جون سنتالی کو تئیس مارچ سو چالیس کو پورٹین تغیس سنتالی تو کرییشن کا اعلان ہونے سے پہلے چون کرییشن کا ایلان جو ہے لگن اس کا خطاب کیا بتایا فیچر کے بارے میں کس طرح کا پاکستان بننے جا رہا یہ خطاب اس کا تھا 11 اگرس 1947 42 وہ پرزیڈنٹ پہلے صدر پاکستان کا کون تھا پہلے صدر 1956 میں دوسی وقت گورنر جنرل کا عدد چینج ہوا تھا اس کو ریپلیس کیا تھا گورنر جنرل کی عدد کو پریزیڈنٹ کی عدد سے پرزیڈنٹ پاکستان کا بنا تھا سکندر مرزا 1956 میں غالبا 1943 پرزیڈنٹ تھا پاکستان ریزولیشن 23 مارچ 1940 1940 میں 23 مارچ کو جو پاکستان ریزولیشن یا جس کو پہلے لاہور ریزولیشن کا نام بھی دیا جاتا تھا پراداد پاکستان کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہ پیزنٹ کی تھی اے کے فضل لاک تو یہ اس وقت شاید آپ نے سنا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا چیف منسٹر آف بنگال تھے تو انہوں نے اے کے فضل لاک میں 23 مارچ نے چھار لکھو پاکستان ریزولیشن پیش نیسٹ نمبر 44 ویر اینڈ وین دی الام اقبال پریزنٹ دی ایڈیا اف پاکستان کی کب اور کہاں پہ الام اقبال نے پاکستان کا ایڈیا بیان کیا لہور 23 مارچ 1940 لکھنو 11 دسمبر 1960 الاباد 29 دسمبر 1930 دیلی تیم جن 1947 تو الاباد کے مقام پر یعنی انڈیا میں الاباد کے مقام پر خطبہ الاباد کا نام بھی دیا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ الام اقبال پاکستان کا نظریہ بیان کیا تھا تو کب 29 دسمبر 1930 کو کہاں پہ الاباد کے مقام پر 45 پہلا جو پہلا کائن تھا وہ انفرس کب ہوا تھا 14 اگرس 1947 23 مارچ 1948 23 مارچ 1956 جہاں 1956 میں 23 مارچ کو پہلا پہلا کانسیشوشن تھا ہوگیا وہ انفرس ہو پہلا آپ کی کہ سکتے ہیں 1956 تھا پہ 1962 تھا 1963 کا یہ کہہ کہ یہ کب وی افیشل ہوگا تو یہ کب ہوا 14 اگست 1973 کو اس کیا ہوئی انفرس میں پہلا 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 1962 کانسیشوشن کیا 1962 کانسیشوشن اس کا مطابق پہلا پہلا ایکشن کیسے ہوتا تھا داریٹ فرنچائز پروپورشنل ریپریزنٹیشن بیسک ڈیموکریسی ریفرینڈم تو اس میں جو لوکل کانسلز ہوتی تھی وہ اس میں آپ یہ کہہ لیں الیکشن میں ٹیک پارٹ کرتی تھی تو بیسک ڈیموکریسی جو ہے اس کے لئے ٹارمیوز کی جاتی بیسک ڈیموکریسی کی ذریعہ آپ کہہ لیں جو پریزیڈنٹ کی سیلیکشن سیلیکشن ہوا کرتی تھی 1962 ریزیڈنٹ آر پاکستان کو سینٹ نیشنل اسمبلی پروینشل اسمبلی تو اس میں پورا بھی کہہ سکتے ہیں الیکٹورال بورڈ شامل ہوتا ہے اس میں سینٹ کے ممبرز بھی ٹیک پارٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کے بھی کرتے ہیں پروینشل اسمبلی بھی شامل ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آل افتہ اب دو نیکسٹ آر فورٹی نائن وچ دیم واس بیلڈ انڈر دا پروینشل آف انڈر وارٹر ریڈی اب انڈر وارٹر سٹریٹی جو ہے یہ سندھ ماستائدہ ہے سندھ تاس مائدہ ہے جو انیشنل ساٹھ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کے حوالے سے ٹھیک ہے اس مائدے کے تحت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا دیم بنایا گیا تربیلہ دیم ورسک دیم گومل دیم آن اف تربو تو انڈر سٹیور کیوٹ پر جو ہے وہ پاکستان ایک دیم دنایا جس دیم کو نام دیا جاتا ہے کس کا تربیلہ دیم تو یہ تقریبہ ورن ٹین کلومیٹر جا ہوا اسلام آباد سے آپ یہ کیلنڈور اور کہاں پر یہ جو سوابی اور ہریپورٹ ڈسٹرک کے کہپی کے وہاں پر انڈرسری ورکی پر یہ دیم بنایا گیا جس کو نام دیا جاتا ہے کس کا تربیلہ دیم ففٹی ہے وٹ ڈاز پیمرہ جو پیمرہ ہے هذه اس کے ساتھ اس کا تربیل کرتے ہیں پیمرہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان الیکٹرانیک میڈیا ریگلیرٹی آثارٹی ہے اس کو پیمرہ بولتی ہے پاکستان مڈیا ریگلیرٹی آثارٹی اس کا کام جو ہے اس کے لئے ٹی وی کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے پروفولیوم مڈیوں مڈیا یہ کس کو دیل کرتی ہے میڈیا کو 51 اواز پاکستان وو ڈاز پاکستان شیئر اس لنگس بارڈر ویڈ کہ پاکستان جو ہے اپنی لنگس بارڈر جو ہے وہ کس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے چائنا کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو میرے حال میں سب سے زیادہ جو یہ بارڈر شیئر کر رہا ہے پاکستان وہ کس کے ساتھ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ اور یہ تقریبا تین ہزار تین سو تیس کلومیٹر یا ٹو تھاؤزنڈ سکسٹی فائف جو ہے وہ میلز جو ہے انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے بارڈر کیا اور یہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایفٹی ٹو جس دہ ہائیس ماؤنٹین پاکستان کے پاکستان میں سب سے بڑی جو ماؤنٹن ہے وہ کون سی ہے نانگا پربت گوڈون آسٹن ماؤنٹ ایوریس راکا پوشت تو یہ آمدر قرار لگایا ہوا ہے نانگا پربت جو ہے وہ ہائیس ماؤنٹین یا پاکستان تھی یا پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو جس کو آپ کیٹو بھی بولتا ہے یا گوڈون آسٹن بولتا ہے یہ سب سے ہائیس ماؤنٹین ہے اور اس کی جو ہائیٹ ہے وہ تقریباً میرے حیال نہیں جب مجھے یاد نہیں ہے لیکن غالباً ایٹ تھاؤزن سکس ٹین یا سکس الیون میٹر زندگی ہو وہ اس کی ہائیٹ ہے اور یہ کیٹو یا جو گوڈون آسٹن ہے یہ سیکنڈ ہائیس ٹین دا ورڈ ہے یعنی تاپ ٹیور آپ دیکھیں وہ ماؤنٹ ایڈرست ہے یہ دنیا کی آپ یہ کس تہائیس ماؤنٹین ہے جو کہ پاکستان کے نیس ماؤنٹین نے وہ گوڈون ہاسٹن ہے جو سیکنڈ ہائیس ٹین دا ورڈ ہے ففٹی تھی ہے جو نیشنل سپورٹ آف پاکستان پاکستان کا رکھوں میں کھیلا آپ کو پتا ہے وہ تھاک کی ہے ففٹی فور ہے پاکستان کے پاکستان کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو ہے وہ کون سی ہے تو سب سے پرانی یونیورسٹی پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی ہے جو تقریباً اٹھارہ سو باسی کے اندر جائے اور لور میں جو ہے اسٹیبلش کی گئی تب سے آج تک یہ موجودت ہوگی کہتا ہے یہ سب سے پاکستان کی پاکستان پاکستان کی جو سپریم خورٹ ہے اس کے اندر ٹوٹل کتنے جائز ہیں تو میرے حیال میں اس میں کچھ کنفیم بھی ہے لیکن مجھے جاتا کہ یہی لگ رہا ہے کہ سسٹین جیجز ہیں اور ایک جیف جیسٹ سٹوٹل ملا کہ جو اس کے ممبرز بنتے ہیں سپریم خورٹ کے جیجز کے وہ سیونٹین ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک یہ تقریباً تین پوزشنز ہمارے ہو گئیں پہلا انگلیس کا دن اردو کا اور دن فیفٹین امسی کیوز جو تھے وہ پاکستان کی کمپلیٹ ہو گئیں نیکس انشاءاللہ ہم دوسرے پارٹ میں جو آگے کشمیر سٹڈی کے امسی کیوز آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کرنٹ افیر ہے اور ایوری ڈی سائنس انشاءاللہ موسکو ڈسکس کریں گے